موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز منی لانڈرنگ کیس میں وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب پر چودہ مئی کو فرد جرم آئید ہوگی عدالت کا شہباز شریف حمزہ شہباز اور دیگر مزیمان کو آئندہ سمات میں پیش ہونے کا حکم تحریک ادم اعتماد سے ایک رات پہلے مارشل لوگ کی دھمکی دی گئی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا خان صاحب ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تیسری قوت فائدہ اٹھائے ہم فری اینڈ فیر الیکشن چاہتے ہیں میں چاہوں تو عمران خان بیس افراد بھی اسلام آباد نہیں لاسکے گا رانہ سر نولو کی دھمکی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے بفاقی کابینہ فیصلہ کرے گی اگر میں نے چاہا تو بیس لوگ بھی نہیں آئیں گے پیپس پارٹی نے ایمکی ایم کو سندھ حکومت میں بازابتہ شمولیت کی پیش کش کر دی پیپس پارٹی کی ایمکی ایم کو ہائر ایڈوکیشنل اور انڈسٹریز کی وزارت دینے کی بھی پیش کش ایمکی ایم کی جانب سے تیار کردہ بلدیاتی ڈراف پر بھی تباہت لے خیال سندھ میں ہیٹ ویف کے پیشن ایزر ایمرجنسی نافذ طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ ایڈوازری جاری ایمبیلنسوں کی موجودگی بھی یقینی بنائی جانے کی ہدایت ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ اب اگلا میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کبریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہندی، انگریزی، پنچابی، اردو میں سرویسز دیتے ہیں آل ساتھ لیارین pigsی بھی موسیقی بیو دیگریڈابل پکیجنگ اورگانک پیرابین فاسپیٹ دیاکسین اورکرولٹی فری اورڈر نو ات www.ecofreshcanada.ca اور ایمازان کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر کا ٹرائل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایف آئی اے نے وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کا ٹرائل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسپیشل جج سینٹرل کورٹ اعجاز حسن ایوان نے ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا عدالت نے ایف آئی اے پروسیکیوشن ٹیم کی درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ کیس کی گیارہ اپریل کو سمات کے بعد ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے ٹرائل میں ادم دلچسپی کی درخواست آئی کی اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے سکندر ذلکر نین نے کہا کہ ڈی جی ایف آئی اے نے تفتیشی افسر کے ذریعے شہباز شریف کے خلاف پیش نہ ہونے کا کہا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وزیر آزم اور وزیر آلہ بننے کے باعث پروسیکیوشن کو پیش ہونے سے رکا گیا انہوں نے وزید کہا کہ ایف آئی اے کے مطالقہ حکام نے شہباز شریف حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف ٹرائل میں ادم دلچسپی ظاہر کی تحریری حکم پر اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے کی ادم پیشی کی درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ چودہ ماہ کو وزیر آزم شہباز شریف اور وزیر آلہ حمزہ شہباز پر فرد جرم آئیت کی جائے گی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے الزام آئیت کیا ہے کہ تحریک ادم اعتماد سے ایک رات قبل دھمکی دی گئی کہ فوری طور پر الیکشن مانے ورنہ مارشل نو نافذ کر دیا جائے گا اس حوالے سے مزید چاندے ہیں قومی اسمڈی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم پولٹیکل انجینئرنگ پر یقین نہیں رکھتے تحریک ادم اعتماد سے ایک رات پہلے ہمیں دھمکی دی گئی کہ ہم پورن الیکشن مانے ورنہ مارشل لا آئے گا یہ دھمکی اس وقت کے حکومتی وزیر نے ہمارے ساتھی کو دی تھی بلاول بھٹو نے چیئرمن پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب نے جھوٹ پرم اپنی انتہائی پوزیشن اپنائی وہ چاہتے ہیں ان کے شرائط پر الیکشن ہو خان صاحب ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تیسی قوت پیدا اٹھائے بلاول بھٹو نے بحث کیا کہ پہلے انتخابی اصطحاد پھر انتخابات ہم پری اینڈ فیر الیکشن چاہتے ہیں یہی مطالبہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے جبکہ آج بھی خان صاحب کی یہی اسٹریٹیجی ہے کہ اصطحاد کے بغیر الیکشن کرا دیں اس کے علاوہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو وزرداری کی جانب سے مقبوزہ کشمیر میں غیر قانونی اقدامات کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مقبوزہ کشمیر میں حد بندی کمیشن کی ریپورٹ کو مسترد کرتے ہیں بھارتی حکومت مقبوزہ کشمیر میں مسلمانوں کی آواز کو دبانا چاہتی ہے قومی اسیملی میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف مزمتی قرارداد متفق کا طور پر منصور کر لی گئی جس میں بھارت کے اگست دوہزار انیس کے اقدامات کو ایک بار پھر مسترد کر دیا گیا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سانولہ نے دھمکی دی ہے کہ میں چاہوں تو عمران خان بیس افراد بھی اسلام آباد نہیں لاسکے گا تاہم لانگ مارچ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وفاقی کا بھی نہ فیصلہ کرے گی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سانولہ نے دھمکی دی ہے کہ میں چاہوں تو عمران خان بیس افراد بھی اسلام آباد نہیں لاسکے گا تاہم لانگ مارچ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وفاقی کا بھی نہ فیصلہ کرے گی تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ رانہ سانولہ نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان بیس لاکھ تو دور کی بات بیس ہزار لوگ بھی نہیں لاسکتا اگر میں نے چاہا تو بیس لوگ بھی نہیں آئیں گے رانہ سانولہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے مطالق پالیسی حکومت نے دینی ہے میں نے بطور وزیر داخلہ حکومتی پالیسی پر عمل درامت کرانا ہے میں اپنے طور پر سختی یا نرمی نہیں کر سکتا وزیر داخلہ نے کہا کہ لانگ مارچ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وفاقی کا بھی نہ فیصلہ کرے گی وفاق نے فیصلہ کیا کہ لانگ مارچ روپنا ہے تو یہ بیس لوگ بھی نہیں لاسکتے واضح رہے کہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ وہ تحریک کے فیصلہ کون مرحلے کے لیے مائی کے آخری ہفتے میں قوم کو اسلام آباد میں جمع ہونے کی کال دیں گے اس سے قبل عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں جہلم جلسے کے دوران ان کا کہنا تھا کہ اب اسلام آباد میں بیس لاکھ کے بجائے پچیس لاکھ افراد کو جمع کریں گے یہ بیس ہزار بھی نہیں لاسکتا بیس لاکھ تو بہت دور کی بات ہے یہ بیس ہزار نہیں لاسکتا اور میں چاہوں گا تو یہ بیس میں نہیں آئیں گے لیکن معاملہ یہ ہے کہ پالیسی تو آخر گورنمنٹ بنائے گی نا میں نے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے میں کوئی طور پر تو کوئی سختی یا نربی نہیں کر سکتا جو کیبنٹ فیصلہ کرے گی جو تمام اتحادی گورنمنٹ فیصلہ کرے گی اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کروائیں گے اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا پیپس پارٹی نے ایمکی ایم کو سندھ حکومت میں بازابتہ شمولیت کی پیشکش کر دی پیپس پارٹی کی ایمکی ایم کو ہائر ایڈوکیشنل اور انڈسٹریز کی وزارت دینے کی بھی پیشکش ایمکی ایم کی جانب سے تیار کردہ بلدیاتی ڈرافٹ پر بھی تبادلہ خیال پیپس پارٹی نے سندھ حکومت میں بازابتہ شمولیت کی پیشکش کر دی میڈی ریپورٹ کے مطابق پیپس پارٹی کے وف نے ایمکی ایم پاکستان کی قیادت سے ملاقات میں ایمکی ایم کو سندھ حکومت میں بازابتہ شمولیت کی پیشکش کر دی ہے اور ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ پیپس پارٹی کی دعوت پر ایمکی ایم کا وف جل آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کرے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے مابین ہونے والی ملاقات میں ایمکی ایم کی جانب سے تیار کردہ بلدیاتی ڈراف پر بھی تبادلہ خیال کیا پیپس پارٹی نے مینسپل فنکشن کانسلرز کو دینے اور صوبائی مالیاتی کمیشن پر عمل درامت کرنے کی شک پر آماد کی ظاہر کی تمام آثورٹیز کو میئر کے ماتحت کرنے کے معاملے پر باتشیت کی گئی ذرائقے مطابق ملاقات میں گورنر سندھ کے حوالے سے نیسرین جلیل کی سمری پر اٹھنے والا معاملہ بھی زیرے غور لائیا گیا پیپس پارٹی وقت نے ایمکی ایم کو سندھ کابینہ میں شامل ہونے کی بھی دعوت دی اور ایمکی ایم کو ہائر ایڈوکیشن اور انڈسٹریز کی وزارت دینے کی بھی پیشکش کی محکمہ صحت نے سندھ بھر کے سپتالوں میں ہیٹ اسٹروک سینٹر قائم کرنے کے ساتھ ڈاکٹرو اور پیرامیڈکل سٹاف کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سندھ میں ہیٹ ویپ کے پیش نظر محکمہ صحت نے سوبے بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور اس حوالے سے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے طبیعی عملے کی چھٹیاں منصوب کر دی ہیں محکمہ صحت نے سندھ بھر کے اسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک سینٹر قائم کرنے کے ساتھ ڈاکٹروں اور پیرامیڈکل سٹاف کی حاضری یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے اس کے علاوہ اسپتالوں میں تمام ضروری سامان کا اسٹروک رکھنے اور ایمبولینسز کی موجودگی بھی یقینی بنائی جانے کی ہدایت کی ہے واضح رہے کہ سبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے سندھ کے لئے گزشتہ روز چوتھا ہیٹ ویپ الیٹ چاری کیا تھا الیٹ میں کہا گیا تھا کہ سندھ کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت چھالی سے اٹھالیس ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے اس لئے مطالقہ ادارے موسیقی